دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدی ہے۔ عالمی طاقت امریکہ کی تاریخ، دلچسپ واقعات، زبردست کامیابیوں اور بہت سی ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکی تاریخ کے چند دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ پہلے سے نا جانتے ہوں۔ پہلا یہ کہ کولمبس نے امریکہ دریافت نہیں کیا تھا۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ لیکن کولمبس سے بھی صدیوں پہلے کوئی اور تھا جس نے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ یہ کوئی نامعلوم شخص یا قبیلہ تھا جو روس کی طرف سے برف کے پل کو کروس کر کے امریکہ پہنچا تھا۔ ریڈ انڈینز اسی کی اولادیں ہو سکتی ہیں۔ اسی کو امریکہ دریافت کرنے کا عزاز دیا جانا چاہیے لیکن اس کے بعد بھی کولمبس سے پانچ سو سال پہلے یہ درسل ایکسپلورر لیف اریکسن تھا جو دسویں صدی کے دوران امریکی ساحلوں پر اترا تھا۔ اریکسن امریکہ کو دریافت کرنے والا پہلا یورپین تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سو فیصد اتمنان سے نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ سب سے پہلے کون پہنچا تھا۔ کیونکہ یہاں سے ملنے والے آثار کے مطابق کولمبس سے صدیوں پہلے نہ صرف امریکہ دریافت ہو چکا تھا بلکہ بہت سے منلاح حادثاتی طور پر یہاں آ کر واپس بھی جا چکے تھے۔ دوسرا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ امریکہ ہر سال چار جولائی کو یوم آزادی دھوم دھام سے مناتا ہے۔ لیکن حقیقتاً امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے فورتھ آف جولائی نہیں ہے۔ اصل میں دو جولائی کو سیکنڈ کانٹیننٹل کانگرس نے قرارداد آزادی کے لیے ووٹ دیا تھا۔ اسی لیے اصل میں آزادی کا دن دو جولائی ہی بنتا ہے۔ لیکن چونکہ امریکی کانگرس نے بازابتہ آزادی کا اعلان چار جولائی کو کیا تھا۔ اسی لیے امریکی چار جولائی ہی کو یہ دن مناتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس اعلان کے باوجود کانگرس کے بہت سے میمبرز فوری دستخط نہیں کر سکے تھے۔ بلکہ یہ معاملہ کہیں اگست تک جا کر مکمل ہوا تھا۔ تیسری دلچسپ حقیقت یہ کہ امریکہ کا پہلا صدر وائٹ ہاؤس میں نہیں رہتا تھا۔ سیونٹین سیونٹی سکس، سترہ سو چھہتر میں امریکہ آزاد ہوا اور جورج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر بنے۔ انہی کے دور میں وائٹ ہاؤس کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن ان کے دور میں یہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن جب دوسرے صدر جون ایڈمز نے اقتدار سنبھالا تو اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اور وہی پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ یوں امریکی جنگِ ازادی کے ہیرو جورج واشنگٹن امریکی ہسٹری کے واحد صدر ہیں جو وائٹ ہاؤس میں نہیں رہے۔ نمبر چار یہ کہ ایک امریکی پریزیڈنٹ ایسے بھی تھے جنہوں نے باثروم سے انٹرویو دیا۔ جی ہاں امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ صدر کو واشروم سے انٹرویو دینا پڑا۔ امریکہ کے چھتیسویں صدر لنڈن بی جانسن اپنے ہر کام کو فاسٹ اور پرفیکٹ کرنے کے لیے بہت مشہور تھے۔ جب وہ صدر بنے تو پہلے ہی دن انہوں نے ایک عجیب و غریب حکم صادر کر دیا۔ پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن نے آرڈر دیا کہ وائٹ ہاؤس میں فون سسٹم ایکسپینڈ کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ دراصل اس حکم کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مسٹر پریزیڈنٹ چاہتے تھے کہ پورے وائٹ ہاؤس میں انہیں کہیں فون استعمال کرنا پڑے تو رکاوٹ نہ آئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے واشروم میں بھی فون سسٹم اور سارا سیٹ اپ لگوا لیا۔ اسی لیے ایک بار ان کے انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو وہ باتھ روم میں تھے، سو وہی سے انہوں نے انٹرویو دیا۔ پریزیڈنشل بائیوگرافر ڈورس کیرنز نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ گفتگو کا تسلسل ٹوٹے۔ امریکی صدارتی تاریخ کا پانچوں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک ریسلنگ چیمپین بھی امریکی صدر رہ چکے ہیں۔ ہم ڈانلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو جھوٹ موٹ میں ڈوی 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 ڈی کا ایک سٹنٹ کیا تھا۔ ہم اصل ریسلنگ چیمپین کی بات کر رہی ہیں جناب۔ امریکن ہسٹری میں ایک ریسلنگ چیمپین بھی صدر کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ اور یہ بات ہے مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن کی۔ ابراہم لنکن امریکہ کے سالویں صدر تھے لیکن اقتدار سمحالنے سے پہلے وہ ریسلنگ میں خود کو منوا چکے تھے۔ وہ اپنی سٹیٹ ایلانوئے میں ایلیٹ فائٹر کی حیثیت سے بے حد مقبول تھے۔ وہ اپنی کاؤنٹی کے ریسلنگ چیمپین بھی رہے۔ انہوں نے تین سو مقابلے لڑے اور صرف ایک میں شکست کھائی۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ ابراہم لنکن لائسنس یافتہ بار ٹینڈر بھی تھے یعنی شراب بیچتے تھے۔ تو جناب ابراہم لنکن ریسلنگ چیمپین کے علاوہ بار ٹینڈر بھی تھے۔ اٹھارہ سو تیتیس میں ابراہم لنکن نے اپنے شہر میں ایک دوست ویلیم ایف بیری کے ساتھ بیری آن لنکن کے نام سے ایک بار کھولی۔ بار ٹینڈر اس شخص کو کہتے ہیں جو بار میں ڈرنکس سرو کرتا ہے۔ اس طرح ابراہم لنکن واحد امریکی صدر تھے جو ایک لائسنس یافتہ بار ٹینڈر بھی تھے۔ لیکن جلد ہی یہ کاروبار بند ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دوست اور بزنس پارٹنر دونوں اپنے ہی بار سے بڑی مقدار میں ڈرنکس لے لیا کرتے تھے اور پی لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس طرح تو کاروبار نہیں چل سکتا تھا۔ ساتھویں دلچس پوائنٹ یہ کہ ایک امریکی صدر موسیقار بھی تھے۔ امریکہ کے سنتیسویں صدر ریچرڈ نکسن وہ پہلے امریکی صدر تھے جو اپنے عہدے سے مصطفی ہوئے۔ لیکن آپ میں سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ ریچرڈ نکسن ایک زبردست میوزیشن بھی تھے موسیقار بھی تھے۔ انہیں میوزک سے لگاؤ ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس کے ایکسپارٹ بھی تھے۔ ریچرڈ نکسن پانچ مختلف قسم کے میوزک انسٹرومنٹس پلے کر سکتے تھے۔ آٹھوے نمبر پر یہ کہ امریکی ڈالر پر کبھی جارج واشنگٹن کی تصویر نہیں ہوتی تھی۔ ون ڈالر بل پر آج تو آپ جارج واشنگٹن کا سکیچ دیکھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک ڈالر کے نوٹ پر سب سے پہلے پرنٹ ہونے والی تصویر سولیمن پی چیس کی تھی۔ ون ڈالر بل اٹھارہ سو باسٹھ میں خانہ جنگی کے دوران جاری کیا گیا۔ چیز اس وقت سیکٹری خزانہ تھے اور انہوں نے ہی ملک کے پہلے بینک نوٹ کا ڈیزائن بنایا تھا۔ نوے نمبر پر یہ کہ امریکی اس بات کو بہت اچھے سے نہیں جانتے کہ ان کا پرچم کس نے ڈیزائن کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی پرچم بیٹسی روس نے ڈیزائن کیا تھا۔ مئی سترہ سو چھتر میں جارج ویشنگٹن اور کانٹینینٹل کانگرس کی سیکٹیٹ کمیٹی کے تین میمبرز نے بیٹسی روس سے رابطہ کیا۔ اور انہیں امریکی پرچم ڈیزائن اور سلائی کرنے کے لیے کہا۔ لیکن اس کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے فرانسیس ہاپکنسن نے پہلا جھنڈا ڈیزائن کیا تھا۔ ہاپکنسن ڈیکلریشن آف انڈیپینڈس پر سائن کرنے والوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بعد میں کانٹینینٹل نیوی بورڈ کے میڈل ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں۔ انہوں نے یہ جھنڈا ڈیزائن کیا ہے یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں امریکی پرچم ڈیزائن کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے کام کے لیے کانگرس کو بھل بھی دیا تھا۔ ان کے اس دعوے پر کسی نے تنقید تو نہیں کی مگر اس کام کے بدلے میں انہیں کبھی کوئی رقم بھی ادا نہیں کی گئی۔ کوئی معافظہ نہیں دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کانگرس کے میمبر کی حیثیت سے پہلے ہی تنقاہ اوصول کرتے تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سو فیصد نہیں معلوم کہ امریکی پرچم کس نے ڈیزائن کیا تھا۔ دسوہ نمبر یہ کہ موٹر گاڑی امریکی ایجاب نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہنری فورڈ کا موڈل ٹی جو نائنٹین زیرو ایٹ میں تیار ہوا وہ دنیا کی پہلی موٹر کار تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہنری فورڈ سے بہت پہلے بلکہ صدیوں پہلے لیانارڈو ڈاونچی کار کی رائنگز بنا چکے تھے۔ لیکن صحیح معنوں میں اگر کسی نے پہلی آٹو موبائل بنائی تو وہ جرمنی کے کال بینڈز تھے۔ انہوں نے اٹھارہ سو پینتیس کے لگ بھگ یہ گاڑی بنائی تھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہنری فورڈ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے موٹر کار کو بہت امیر لوگوں کی لگیری سے نکال کر عام لوگوں کی پہنچ میں کر دیا تھا۔ گیاروے نمبر پر ایک میت یہ ہے کہ امریکی صدر اور آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کے دانت لکڑی کے تھے۔ امریکی صدر جارج واشنگٹن کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے دانت لکڑی کے تھے۔ کافی دلچسپ اور مزاہیہ بان لگتی ہے نا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نکلی دانت لگوائے تھے جن میں سے کچھ ہاتھی دانت کے تھے، کچھ سونے اور کچھ سیسے سے بنے ہوئے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکڑی کا دانت ان کے موں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے لکڑی کے دانت کا سن کر بہت سے سگرٹ پینے والے ڈر بھی گئے ہوں۔ کیونکہ لکڑی کو آگ پکڑتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ دوستو امریکی تاریخ کے چند دلچسپ حقائق اور پریزیڈنٹس کے بارے میں کچھ دلچسپ واقعات آپ نے دیکھے۔ آپ کے خیال میں امریکی صدور میں سب سے کامیاب اور سب سے ناکام کون رہا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنیجئے۔ شکریہ موسیقی